ویلکم ٹو کیمیسٹی اکیڈمی سٹوڈینٹس آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے نیٹ پریویس یئر قویسٹنز آف کیمیسٹی اس میں پہلا قویسٹن آتا ہے which one of the following is a free radical substitution reaction free radical substitution reaction وہ ہوتا ہے جو سن لائٹ کی مجودگی میں ہو یا پھر اس کو ہیٹ کرنے سے وہ والا ریاکشن کمپریٹ ہو اس کو بولتے ہیں free radical mechanism اب اس میں اگر دیکھا جائے تو جو ہمیں catalyst دیکھیں جہاں پہ لکھا boiling لکھا گیا boiling کو مطلب heat کا نام لوگ نے اس reaction میں یا یہاں پہ اگر sunlight لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ والا option اس کا correct تھا کیونکہ یہاں پہ جو ALCL3 لکھا جائے AGNO2 جا کچھ بھی لکھا ہو تو جو free radical mechanism نہیں ہوتے free radical mechanism کی ایک simple سی نشانی ہے پھر reaction میں کیا لکھا ہوگا sunlight لکھا ہوگا تو اس لئے یہ والا option اس کا correct ہے اس پر دوسرا question آتا ہے the correct order of reactivity towards electrophilic substitution reactions the compound aniline benzine and nitro benzine تین compound ہمیں دیئے گئے ہیں aniline دیئے گئے ہیں اس کے بعد benzine ہے اور تیسے نمبر پہ nitro benzine ہے اور اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ reactivity ان میں سے سب سے زیادہ کس کی ہے تو دیکھیں اگر aniline کو دیکھا جائے تو aniline کا formula کیا ہوتا ہے NH2 لگا ہوتا ہے یہاں پر یعنی کہ اس کے اوپر loan پہ آ رہتا ہے یعنی کہ NH2 جو ہے یہ electron donating روپ ہے اس لئے یہ نمبر 1 پہ آئے گا اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آئے گا benzine آئے گا اس کے بعد last میں سب سے less reactive کون ہوگا nitro benzine کیونکہ nitro group جو ہوتا ہے یہ electron with drawing group ہوتا ہے تو اس لئے اگر aniline دیکھا جائے تو یہ پہلا aniline number 1 سب سے زیادہ reactive اس کے بعد دوسرا اس کے بعد تیسرا پہلے نمبر پہ aniline دوسرے نمبر پہ benzine تیسرے نمبر پہ nitro benzine تو اس لئے ڈی اوپشن اس کا correct ہوگا اس کے بعد next question آتا ہے ہمارے پاس question number 3 in fridal craft alkylation یعنی کہ fridal craft جو reaction ہوتا ہے toluene can be prepared یہ تو سب اسٹرنٹس کو بتا ہے کہ toluene تیار کرنے کے لئے ہمیں benzine چاہیے ہوتی اور ساتھ میں CH3CL ہوتا ہے جیسے CHC6 H6 یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں یہ بہتا ہے reaction جو benzine ہے یہ CH3CL یعنی کہ methyl coloride کے ساتھ in the presence of ALCL3 reaction کرتی ہے تو ہمارے پاس toluene بنتی ہے تو اس لئے ہمیں reaction میں کیا چاہیے ہوتا ہے benzine چاہیے ہوتا ہے تو اس ساتھ میں methyl coloride چاہیے ہوتا ہے for the preparation of toluene اس کے بعد number 4 question آتا ہے in fridal craft alkylation besides ALCL3 ALCL3 کے لئے کیا چاہیے ہوتا ہے in fridal craft alkylation میں اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوتا ہے ایک benzine چاہیے ہوتا ہے اور ساتھ میں ہمیں alkyl halide چاہیے ہوتا ہے in fridal craft alkylation میں تو اس لئے اس کا یہ option correct ہوگا اس کے بعد آتا ہے which one of the following will be most easily attacked by electrophile جس کے ساتھ electron donating group attach ہوگا وہ اس کے اوپر attack آسانی سے ہوگا کیونکہ وہ electron donating group ہوگا OH electron donating group ہے CL بھی electron donating group ہے methyl بھی electron donating group ہے تو یہ تین ہوں ساتھ سے reaction کر ساتھے ہیں آسانی سے electron filing ان کو اوپر attack کر ساتھے ہیں لیکن اگر تینوں میں اس سے دیکھا جائے تو جو OH ہے یہ most electron donating rating group ہے تو اس لئے یہ number one پہ آئے گا تو اس لئے اس کا option یہ اس کا correct option ہوگا تو یہ آج کی ویڈیو تھے میدے کے سب اسٹرنٹس کو ویڈیو کے سمجھ آگئے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی